اللہ وقت بقت ہوتی نے ابھی تک ستر سے زیادہ حملے کیے ہیں اور ان حملوں میں اس نے ساٹھ سے زیادہ جہازوں کو نشانہ بنایا ان حملوں سے امریکہ کی نوزینہ بھی اچھوٹی نہیں ہے یہاں تک کہ امریک کے ٹون ایمکیو نائن ریپر کو بھی ہوتی نے آسمان میں پرندے کی طرح گرا دیا ہے اور اب ہوتی نے ایک بار پھر سے امریکہ کو ایک بہت بڑی چوٹ دی ہے دراصل ہوتی کا کہنا ہے کہ اس نے سادھا پرانت میں جاسوس ہی کے لیے من رہ رہی امریکی ایمکیو نائن ریپر ڈرون کو مار گرایا ہے بڑی بات یہ ہے کہ پشلے بہتر گھنٹوں میں یہ دوسرا ڈرون ہے جسے ہوتی نے گرا دیا اس سے پہلے پشلے ہفتے ہوتی نے مار پرانت میں امریکہ کے ایک ایمکیو نائن ریپر ڈرون کو مار گرایا تھا اس طرح سے سات اپٹوبر دوہزار تیز سے اب تک ہوتی امریکہ کے نو ایمکیو نو ڈرونز کو مار گرا چکا ہے ویہا بھالی حملے کو لے کر بھی ہوتی کا بیان آ گیا ہے اس حملے کو لے کر ہوتی کے پروقتہ بریگیڈیر جنرل یہا ساری نے بھی پشتے کی ہے باعمال عدائیت تجسسیت وقتالیت في اجواء محافظة صعدہ وتعد هذه الطائرة هي الثانیہ التي تنجح دفاعاتنا الجویہ في اسقاطها خلال 72 ساعة وهی الطائرة التاسعہ التي يتم اسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس تشهد القوات المسلحة اليمنیہ بالعملیت الفدائیہ لشهید المجاهد ماهر الجازی والذی قرر الانتصار لدماء الشهداء في غزہ بالطریقه المناسبه ان القوات المسلحة اليمنیہ تدعو كافتا ابناء الامة العربیه و الاسلامیه الى تأدیه واجباته مدینیه و الاخلاقیه و الانسانیه تجاه الشعب الفلسطینی ان سب کے بھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اماریکا کے لیے ایک اور ایمکیو نائن ریپر ڈرون کا جانا بہت بڑا جھٹکا ہے کیونکہ میڈل اسٹ میں اماریکی سینہ اس ڈرون کے ذریعے چرم پنتھیوں پر حملہ کرنے کے ساتھ ہی ان کی نگرانی کرنے کا کام کرتی ہے اور تو اور یہ ڈرون اپنے آپ میں باہو بلی کے نام سے جانا جاتا ہے ایمکیو نائن ریپر ڈرون پچاس ہزار فیٹ کی اونچائی پر اُڑ سکتا ہے یہ ہے ہوا میں چوبیس گھنٹے تک اڑان بھر سکتا ہے اس ایک ڈرون کی قیمت تین دشملک دو لاکھ اماریکی ڈالر ہے اماریکی سینہ کئی ورشوں سے یمن کے آسمان میں اس ڈرون سے ایک خوفیا جان کا رکٹھا کرنے کا کام کرتی ہے یہاں تک کہ دوہزار چودہ میں یمن میں ہوئے گرہیدھ کے دوران بھی اس ڈرون نے اہم بھومی کا نبھائی تھی اور اسے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ایمکیو نائن رون کے جھٹکے کے بعد امریکہ تل ملایا ہوا ہے جس کا بدلہ لینے کے لیے امریکہ کی اگوائی میں یمن کے کئی پرانتوں میں ہوای حملے بھی ہوئے ہیں حالانکہ امریکی سینہ نے اس پر کھل کر کچھ نہیں بولا لیکن یمن کے المسیرہ نیوز چانل نے ضرور کہا ہے یمن کی راج تھانی سنا کے پاس دکشن میں آئی بی بی کے پاس کئی ہوای حملے ہوئے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق ان حملوں میں ہوتی کے کئی چون اور سپورٹ وی کل تباہ ہو چکے ہیں اور ان حملوں سے پہلے ہوتی نے لال ساغر میں امریکہ کو زورتا جھٹکا دیا تھا ہوتی نے دو آئل ٹینکروں کو نشانہ بنایا تھا جن پر سعودی کا امجاد اور پنامہ کا جھنڈا لگا تھا اس جہاز کی پہچان لگون کے روپ میں ہوئی تھی حالانکہ لگون پر حملے کی بات ہوتی نے قبولی تھی لیکن سعودی جھنڈے والے جہاز پر حملے کی بات سے وہ مکر گیا تھا اللہ حوات بات اللہ حوات بات